ان چیزوں کو دیکھنا ہے اچھا بعض والدین کی ایک سستی ہے وہ آتے جناب تعویز کر دو ہماری الاد نماز نہیں پڑتی بچے نماز نہیں پڑتے اور کہتے ہیں جی ہمارے کے چلو گزر گئی ہم تو نہیں پڑتے یہ تو پڑھیں میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑھیں جب تم نہیں پڑھتے الولدو سنون لیابی ہے بیٹا باپ کا ناز ہوتا ہے تم مجھ سے تعویز لینے آگے ہو گھر میں مسلح بچھا کے سجدہ کرو تمہاری الاد بھی تمہارے تطبع میں سجدہ کرنے کی عدد حضور فمائے بچے سات سال کے ہوں تو انہیں مسجد میں لے جاؤ دس سال کے نہیں پڑتے تو ان کو مار کے پڑھاؤ اب الاد ہوگی جوان خود کبھی سجدہ کیا نہیں اب کہتے ہیں شہد تعویز سے کم چل جائے گا جو تعویز اللہ کے رسول نے تمہیں دیا تھا کہ سات سال کے ہوں تو پکڑ کے انگلی مسجد کا راستہ دکھاؤ دس سال کے ہو جائیں تو مار کے پڑھاؤ ان کے سینے میں اللہ کا خوف داخل کرو ان کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ ایک اپنے نبی کا پیار سکھاؤ رسول اللہ کے اہل بیعت کا پیار سکھاؤ اور قرآن کا پڑھنا سکھاؤ چھین لو سیڑیاں ان کے ہاتھوں سے گانے والی چھین لو ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ناول اور ان کے ہاتھ میں قرآن دے دو کتنے خوش نصیب دن تھے گلیوں سے گزرتے تھے گھروں سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آتی تھی آج پاک میوزک کی صدائیں تو آتی ہیں آج قرآن کی آوازیں نہیں آتی تو یہ جی بے جی ہم نہیں پڑھتے یہ تو پڑھے میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑھیں جب تم نہیں پڑھتے ہو تمہاری اوپر کیا آپ فرساکت ہو چکا ہے بڑھاتے کی وجہ سے تم بڑے ہو کے نہیں پڑھتے ہو تمہاری اولاد تم چاہتے ہو جوانی میں پڑھ لے تم خود اللہ کے حضور سجدہ کرو اور پھر دیکھنا تمہاری تطبع میں تمہاری اتباع میں تمہاری اولاد بھی تمہاری پیچھے پیچھے ہو اللہ اکبر صاحب وہ اس عنوان سے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے اللہ تعالی جللہ شان و اپنی رحمتیں اطاف ہم آمین آلہ حضرت سے دو لوگوں نے فتوہ پوچھا بریلی کا ایک محلہ ہے محلہ زخیرہ اس میں حادی اصل اور قرب محمد نامی لوگوں نے تنظیم بنائی نماز کی دعوت کے لیے کچھ لوگ ان کی بات کو نہ سنتے آلہ حضرت سے اس تفتا کیا فتاوہ رسویہ کے اندر میں وجود ہے کہ ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں کچھ لوگ اس کے باوجود نہیں آتے تو حکم شریع کیا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے تو نرمیس انہیں سمجھائیں آؤ نماز کی طرف نہیں مانتے موثر لوگ ڈالیں جو ان کو کہیں یہ تھے ہمارے کرنے والے کام ہم کن جگڑوں میں پڑے ہوئے موثر معاشرے کے لوگ تلاش کریں اور ان کو سمجھائیں جن کی وہ مانتے ہیں ٹالتے دیں ان سے سمجھائیں اور فرماتے ہیں اگر ان کے سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے تو فرمایا فتوہ پھر یہ ہے ان سے بائیکارٹ کرتے ہیں ان سے ترکے کلام کر دیں ان سے گفتگو چھوڑ دیں ہم نے تو کبھی بیٹوں سے نہیں چھوڑی گفتگو بیوی بے نماز ہو ہم ہر شہ بیوی سے منوا لیتے ہیں کبھی کہا ترے ہاتھ کی پکی روٹی نہیں کھاؤں گا اگر تو نماز نہیں پڑتی کبھی بیٹا کہے اگری تو نماز نہیں پڑتی میں ترے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا جو ماں بیٹے کے لیے سب کچھ کرتی ہے کتنے دکھ دیلتی ہے کسی کے گھر کے برطن مانجنے پڑے وہ بھی مانجتی ہے کیا بیٹے کی خواہش میں نماز نہیں شروع کر لے گی جب عادت رہ لے گی تو پھر اللہ دل میں بھی وہ محبت ڈال دے گا چونکہ ہمارا تو اتنے کام ہے حضرت باعزید بستامی نے یہی کیا تھا حضرت باعزید بستامی علیہ رحمہ بستام کے لوگوں کی تربیت کر رہا ہے کسی محلے کے کونے میں آ کر ایک فاشہ عورت بیٹھ گئے لوگوں کا دین ایمان اجارنے لگی کسی نے کہا باعزید تیرا شہر لٹ رہا ہے جس کو تو عشقوں سے سہراب کیا تھا اور سجدہ آئے سہرگاہی سے جس شہر کو نور بکھا تھا تیرا شہر لٹ رہا ہے کہا کیا ماجرہ ہوا لوگوں نے کہانی سنائی باعزید بستامی صبح مسلح اٹھایا اور جا کے اس فاشہ عورت کے دروازے پہ مسلح بچھا لیا اب جو بھی کہا کہا تھا باعزید بستامی کو بیٹھا ہوا دیکھ کے راستہ بدل لیتا اس نے انتظار کیا راج کے اندھیرے گہرے ہو گئے آج کوئی کہا کی نہیں آیا اس نے کھڑکی سے جھانک کر کے دیکھا ایک اگوڑا بابا بیٹھا ہوا ہے ہاتھ میں تسبیح ہے مسلح بچھایا ہوا ہے نیچے اتر کر کے کہا بابا اللہ کو یاد کرنے کے لئے اور تھوڑی جگہ ہیں تجھے میرے گھر کی گلی ہی ملی میرا راستہ روک لیا بابا کہنے لگا کیا مسئلہ ہے تجھے کہا میرے گاہ کے رکے ہوئے ہیں کہا آج میں تیرا گاہت ہوں بتا تیری رات کی قیمت کتنی ہے اللہ اکبر حضرت باعزید بستامی نے قیمت تیہ کی اس کے گھر کی جب چھت چڑھنے لگے نصیریاں لوگ دیکھ رہے تھے کہا مالک اگر باعزید بھی اجڑ گیا تو روشنی کہاں سے لیں گے باعزید بھی ایک فاکشہ عورت کے کچھے پہ چڑھ رہا ہے اگر یہ بھی چراغ بجھ گیا تو زمانے کو جالا کہاں سے ملے گا لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اس سے کہا مسلح بچھا لیں جو میں کرتا جاؤں وہ کرتے جانا پہلے وضو کیا اس نے بھی کیا پھر مسلح پہ آئے وہ بھی پیچھے کھڑی ہو گئی پھر باعزید قیام کیا اس نے بھی قیام کی پھر رقوع میں گئے وہ بھی رقوع قومہ وہ بھی قوم ہے جب سجدے میں حضرت باعزید گئے وہ بھی سجدے میں تو باعزید رو پڑے کہا مالک باعزید کا اتنا ہی کام تھا کہ اس کا سر تری چوکھٹ تک جھکا دے مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے جب وہ سجدے میں جا رہی تھی تو فاشہ تھی جب سار اٹھایا وقت کی بلیہ بن چکی تھے ایک بزرگیاں کہتے ہیں میں بازار کے کنارے جا رہا تھا ایک شرابی گرا ہوا تھا اور گندے پانی سے اس کا مو گندہ ہو رہا تھا میرے دل میں رحم آیا ایک انسان ہے اور یوں رسوا ہو رہا ہے میں نے گندی نالی سے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر کے جو ہے وہ اس کا مو دھویا اور چلا گیا مشہور شرابی تھا شہر کا کہتے ہیں سہری کا وقت ہوا تحجد کے لمحے آئے تو میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا دیکھا گیا کہ وہ شرابی مسلح بچا کے بیٹھا ہوا میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا مجرہ ہوا اب صبح تو میں نے اس کو گندگی سے اٹھایا ہے اور اس کا مو دھویا ہے میں حیران ہوا تو ہاتف سے آواز آئی میرے بندے تو نے اس کا مو دھو دیا تھا میں نے اس کا دل دھو دیا صاحبو ہم اپنا کام کریں کوشش کریں کھینچ کے لے آئیں کسی کو مسجد میں اور پھر دیکھنا رب کے رنگ وہ بڑا کریم ہے وہ بڑا رحیم ہے آئیے آج کی اس مجلس میں ہم یعظم لے کر کے جائیں اپنے لئے میرا نہیں خیال کہ اس بھرے مجمع میں کوئی ایسا شخص اب رہے گا جو نماز چھوڑ سکے گا انشاءاللہ نہیں چھوڑ سکے گا اللہ کی توفیق سے یہ آپ کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو گواہی دے رہے ہیں کہ رسول اللہ کی نگاہ بھی ہو رہی ہے اور اللہ کا کرم بھی اتر رہا میرا نہیں خیال کہ یہاں سے اٹھ کر کوئی شخص جو ہے جا کے نماز چھوڑے لیکن اب ہم نے آگے